زون میں خطرہ تھوڑا کم ہے خرید ایوم بکری کو سرل کر دیا ہے اسی ہزار سے ادھک کرشک اور ستر ہزار سے ادھک ویاپاری کسان رت اپ پر پنجکرت ہیں منرگا کے تحت بھی کاریوں نے گتی پائی ہے وارٹر کانزورویشن اور ایریگیشن جیسے لارج کمیونٹی اسیٹس پر بھی منرگا کے تحت کام شروع ہو گیا ہے اور دو کروڑ سے زیادہ شرمکوں کو روزگار پرابت ہوا ہے سروے کے انصار لگ بھک سکسٹی پرسنٹ فوڈ پروسسنگ یونٹس آپریشنل ہو گئی ہیں سپیشل ایکنومک زونز میں دو ہزار آٹھ سو پچیز اکائیاں اور اس کے علاوہ ساڑھے تین سو ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس بھی کریاشیل ہو چکی ہیں گرامین شیطر میں نرمانکاریوں سے ایڈ بھٹو کے سنچالنج سے اور سڑک پریوجناہ اتیادی کے پرارم ہونے سے ستھانیاں اور پرواسی شرمکوں کو پھر سے روزگار مل رہا ہے یہ آوشک ہے کہ ان سب کاریوں کو کرتے ہوئے ہم سابدھانی بڑھتے راشتیاں نردیشوں کا پالن کریں جیسے سوشل ڈسٹنسنگ ماسک پہننا تتھا سوچتہ نیموں کا اور ہیلس پروٹوکالز کا انپالن کرنا جیسے میں نے آپ سب کے ساتھ ساجھا کیا تھا گرہم انترالے دوارا آبدہ پربندھن ادھینیم کے انترگت گٹھت انٹر منسٹیریل سینٹرل ٹیموں نے سمبندھت راجوں میں پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا ہے ان ٹیموں میں ورشتر کے پرشاسنے کا دھکاری تھے سینئر پبلک ہیلس پیشلسٹ اور نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ اتھارٹی سے دی سپیشلسٹ تھے ان کی ایکسپرٹیز ہم راجوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے جس سے کہ کیندر اور راج سرکار مل کر کوویڈ نائنٹین کے نیانترن میں سفلتا پا سکے آج میں دو ٹیموں کے سیڈ بیک کے بارے میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گی پونے میں آئی ایم سی ٹی نے وسترد دورے کیے ہیں انہوں نے پمپری چنچوار کھرل واری اور بارامتی کنٹینمنٹ زونز کے ساتھ ساتھ پروازی مزدوروں کے شیلٹر کیام سبزی بزار پی ڈی ایس کی دکانیں زلا پریشت کا کنٹرول روم نگر نگم کا وار روم اسپتالوں اتیادی کا دورہ کیا ہے آئی ایم سی ٹی نے پایا کہ پونے میں کوویڈ نائنٹین کا ڈبلنگ ریٹ سات دن ہے جو باقی دیش کی تلنا میں تھوڑا سا زیادہ ہے اور جہاں دیش میں تیس سیمپل پر کوویڈ پوزیٹیو کیس کا ایوریج ہے وہاں پونے میں نو سیمپل پر کوویڈ پوزیٹیو کیس ہے آئی ایم سی ٹی نے سجھاپ دیا ہے کہ ہائے رسک ریٹیوں کی پہچان تیزی سے کی جانی چاہیے ٹیسٹنگ بڑھانی چاہیے سرویلنس بڑھانی چاہیے کانٹیکٹ ریسنگ میں بھی تیزی لانی چاہیے اور جس سے کہ ہم یہ کارے پورا کر سکے سلمز میں بزاروں میں اور انہیں ستھانوں پر جہاں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے وہاں پروٹوکال کا سکتی سے پالن کرانا ضروری ہے سلمز میں ہوم کارنٹائن کے ستھان پر انسٹیوشنل کارنٹائن کو بڑھاوا دینا ضروری ہے ڈاکٹرز اور انہیں پیرامیڈک سٹاف پولس ادھکاری آوشک وستوے اور سیوائے اپلت کرانے والے دکاندار اور پھل سبزی کے وکریتا میں بھی کئی لوگ کے کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے ہیں یہ چنتہ جنت ہے کیونکہ یہ لوگ پرتی دن بہت سے لوگوں سے سمپرک میں آتے ہیں آئی ایم سیٹی نے سجھاپ دیا ہے کہ ان ورگوں میں پروٹوکال کا انوپالن سنشت کیا جائے تاکہ وہ انجانے میں ہی کوویڈ سنکرمن کے کیریئر یا سورس نہ بنے اور سویم کی بھی سرکشہ کر پائے آئی ایم سیٹی نے مہراشتر کے مانیہ مکھے منتری جی راجے کے گرہ منتری جی ایوم ورشت ادھکاریوں کے ساتھ بھی وی سی پر وچار ومرش کیا اب میں آپ کو جائے پور کی آئی ایم سیٹی کے بارے میں بتاؤں گی جائے پور کی آئی ایم سیٹی نے پچھلے کچھ دنوں میں ڈسٹریٹ کے ہسپٹلز، کورنٹائن سینٹرز، کنٹینمنٹ زونز اور مزدوروں کے لیے ستھاپت ریلیس کیمپس کا بھی دورہ کیا انہوں نے مکھے سچے و ایوم ورشت ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور اپنے انوبھاک کے ادھار پر سجھاو دیا کہ والس سٹی میں شام کو لاکڈاؤن کے نیموں کا اُلنگھن نہ ہو اس کے لئے سخت قدم اٹھانے کی آوشکتہ ہے انہوں نے کہا کہ اس پر دھیان دیا جائے کہ راشن اور آوشک وسطوں کی سپلائے اور بھی ویوستت ہو کوارنٹائن کیمپس کو آوازیہ شیطروں سے دور لے جانے کی آوشکتہ ہے انہوں نے ٹیسٹ کے ریزلٹ کی گتی بڑھانے پر بل دیا انہوں نے یہ بھی سجھاو دیا کہ گیر کوویٹ اسپتالوں کی بھی پہچان کی جائے تاکہ لوگوں کو ان یہ چکستہ سیواؤں کی سویدھا مل سکے آئین سی ٹیز نے دونوں ڈسٹرکٹس میں پایا کہ ستھانیہ پرشاسن لگن اور نشتہ پوروک کارے کر رہے ہیں اور ان سجھاووں سے ستیتی کو بہتر بنا سکیں گے کوویٹ نائنٹین کی چین کو ہم تب ہی توڑ پائیں گے اگر لوگ ڈاؤن کے نیوموں کا اچھی طرح سے پالن ہو اس کے لئے یہ بہت آوشک ہے کہ ہم سب نیوموں کا پالن کرے اور سب ہی راج سرکارے لوگ ڈاؤن کے وائلیشن پر کڑی کارواہی کرے دھنیواد دھنیواد ہیلتھ مینسٹی ریپیڈینٹیٹی پلیس کل سے اگر ہم دیکھیں تو بھارت میں 1,396 نئے پوزیٹیو کیس آئے ہیں which takes our total confirmed cases to 27,892 20,835 پیپل جو ہیں وہ active medical supervision میں ہیں پچھلے ایک دن میں 381 پیشنٹس are found cured جس سے کہ ہمارا total persons who have been cured the number becomes 6,184 اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہمارا recovery rate 22.17% ہو چکا ہے and the positive news is کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ progressively ہمارے recovery rate میں ویجافہ ہو رہا ہے ہمارا recovery rate بڑھ رہا ہے solar district ہیں دیش کے جہاں پر کی پچھلے 28 دنوں سے کوئی case report نہیں ہوا ہے ان districts میں 3 نئے districts added ہیں اگر آپ دیکھیں 24 اپریل سے اب تک میں وہ ہے گوندیا مہراشترا میں ڈیونگیرے کرناٹکا میں لکھی سرائے بیہار میں اسی کے ساتھ ہی جو district پہلے 28 دن کی جس میں کی پہلے case آئے لیکن 28 دن سے cases نہیں آئے تھے اس سے پہلے report ہوئے ان میں سے دو district میں نئے fresh cases بھی آئے ہیں وہ ہے پیلی بھویت اتر پردیش میں اور SPS district پنجاب کے اندر total ایسے 85 district ہیں 25 states اور unit territories میں جہاں پر کی پچھلے 14 دنوں سے کوئی case report نہیں ہوا ہے یہ ہم لوگوں کو جاننا ہوگا follow up کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ویجل کو constantly اسی momentum سے بنائے رکھیں تاکہ اندر district کی سنکھیا بڑھے اور اندر district میں کوئی نیا case نہ آئے آج مانے پردھان منتری جی نے سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے جریعے باتچیت بھی کی انہوں نے راجی کے مکھے منتری سے کہا کہ وہیں سجگ رہیں سچیت رہیں red zone اور orange zone میں پڑھنے والے سبھی جلوں میں سکتی رکھتے ہوئے chain of transmission of virus اس کو break کیا جائے green zone میں villa administration surveillance پر focus رکھتے ہوئے alert رہے تاکہ اس جلے میں یہ سنکر پرویش نہ کرے corona griffith ہونا کوئی stigma نہیں ہے جتنی جلدی سچائی کا سامنا ہوگا اتنی جلدی ہی اور اتنے ہی appropriate طریقے سے اس کا سمادھان ہوگا ایک مکھے اینشی روپ میں مانے پردان منتری جی نے یہ بھی کہا کہ اس سمیں میں انہیں آروجیہ سویدھائیں جیسے کی ڈائیلیسس انہیں بیماریاں ان کے ٹریٹمنٹ آدھی میں بھی کوئی ڈھلائی نہ ہونے دیں پر امپر آگر medical ریفتہ سچاری روپ سے چلتی رہے red zone سے orange zone orange zone سے green zone میں جلے کو transform کرنا ہی ہمارا منتر ہونا چاہیے آج اسی سندب میں آپ لوگوں کو میں ایک اور مکھے وشے کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہم ایک infectious disease سے لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی میں ہمیں سب کا ساتھ چاہیے لیکن کبھی کبھی lack of awareness یا lack of proper understanding کے قارن ہمارے من میں fear یا panic گھر کر لیتا ہے اور جو positive patients ہوتے ہیں یا جو ہمارے front line workers کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ stigma associate کرنے لگتے ہیں ہم انہیں stigmatize کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھیدباو کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری لڑائی بیماری کے ساتھ ہے نہ کی بیمار ویکتی کے ساتھ اس stigma کے چلتے ہوئے کئی بار patients بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور treatment لینے سے کتراتے ہیں اس سے نہ کہ اول اس patient کو ہام ہوتا ہے اس کی family کو ہام ہوتا ہے بلکہ پوری society کو نقصان ہونا سمبھہ ہے جرورت ہے کہ ہم patients کا ساتھ دیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کا support بنیں ہمیں misinformation اور panic کو فیلنے سے روکنا ہے COVID-19 کے spread کے لیے کسی بھی community یا area کو label نہیں کرنا ہے خاص کر کے healthcare اور sanitary workers یا police کو target نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری مدد کے لیے کارے کر رہے ہیں stigma کہ اس deep rooted issue کو ایک intensive campaign کے مادیم سے آج ہم سب کو مل کر address کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو recovered patient ہیں وہ کوئی transmission نہیں کرتے بلکہ وہ ایک potential source ہو سکتے ہیں healing کے لیے کہ اگر ان کا plasma therapy جو ایک experimental process ہم کر رہے ہیں اگر وہ success ہوتا ہے تو ان کی antibodies سے اور بیمار لوگوں کو ہم treatment کر پائیں گے آج ضرورت ہے کہ ہر youth group ہر NGO ہر self-help group ہر penchire leader grass group میں کام کرنے والا ہر منشوی وہ کھڑا ہو وہ آگے آئے اور community behavioral change کے لیے ہم سب مل کر پیتن کریں میں پھر سے دور آنا چاہوں گا کہ یہ لڑائی patient کی نہیں ہیں doctors کی نہیں ہیں سرکار کی نہیں ہیں بلکہ پورے سماج اور پورے دیش کی لڑائی ہے پورے سماج کا سپورٹ لیے بینہ ہم یہ لڑائی کبھی نہیں جیت پائیں گے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہمارے پروٹیکٹرز ہیں ہمارے چیمپئنز ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھیدباو نہیں کرنا ہے تو کیونکہ نہیں تو ہماری رکشہ کون کرے گا اس نسوار طرح سے جب وہ ہماری کنٹینو رہے اور اسی تندر میں میں آپ لوگ کو دکھانا چاہوں گا کیسے ہمارے جوان چاہے وہ پولیس ہو یا ارسینک بلکہ جوان ہو کیسے وہ اپنی جان کو جوکھ میں ڈال کر ہماری سرکشہ کر رہے ہیں ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم ان کا آبھار ویقت کریں انہیں اچھی سممان دیں مشکل کتنے بھی گہری ہو درنا ہمیں جتا نہیں در کے آگے گھٹنے دیکھے ایسے مرنا جتا نہیں آنڈھی ہو یا توفہ ہو چلنا اپنا مقصد ہے گہرا ہو کتنا سے اندھیرا ہمیں خہر جتا نہیں دیش پر جب بھی سنکت کے بادل گھرتے دیش کے جوان ایک سرکشہ ڈھال بن کر ہر آبدہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ شور بھی کوویڈ 19 کے سامنے پولیس پولیس جوان سینہ اور اردسینک بلوں کے جوان راشت سیوہ میں جود کر کورونا سنکرمنٹ سے بچھتے کیلئے ماسک کی ضرورت ہر جگہ پڑ رہی ہے یہ جن سیون نہ کئی خود ماسک مہیا کرا رہی ہے بلکہ کئی جگہ تو خود پولیس کر می انہیں پولیس کنٹرول روم پون کیا اس کی جانکاری فلیگ مارچ کر رہے دس جوان کو لگی تو وہ اس کا جن دن منانے کیلئے اس کی گھر ہی پہنچ گئے انہوں نے سوشل ڈسٹنس سنگ کا پالر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک کاتا اور اس نے ہم خود شب کام ن سندیش پیدیے ہمیسہ میں اپنا بردے میرے گھر پریوار کے ساتھ بناتی ہوں تو میں ایک بار آنس نے پولیس کو پون کیا اور وہ میرے ایک بار بلانے پر یہاں آئے اور میرے جنم دن انہوں نے بہت یاد گر بنا اٹھلیے میں سوچل ڈیس بناتے پہنچ تیم پہنچ ہمائی اور تیم نے بردے سنویٹ کیا ساما جت چیتنا لانے میں بھی جن پہلی پیچھے نہیں کچھ دن پہلے ہی دل میں سی آر بی ایس کے جوانوں نے لوگوں کو ڈکت دان کے لیے پریر کرنے کے لیے ایک مہاراست کے ایک پولیس کرمی نے کٹ نشتہ کی نظیر پیش کی ہے مہاراست کے جان دلے سے قریب پچاس چلی مٹر دور ہیلس گاؤ میں ایک پولیس رکش نے چالک کے نہیں آنے پر خود ہی گاؤ پچھ چائد کا سٹکٹر چلا کر گاؤ میں دوا کا چھڑکا کیا اور گاؤ سینیٹائز کر کو ویڈ نائنٹین کو خط کرنے میں انوخی پرتی بطی دکھائی چین گائن میں جی آٹی ایس کے جوان ضرورت من پری والوں کو خود کھانا بنا کر خادی سامگری اپلک کرا رہے ہیں کورونا سنکٹ کے سمیں پولیس کرمیوں نے مانت کی نسال لوگوں کو جاگرو کرنے کی بڑے ہی رچنات کا طریق اپنا کوئی امراض بن کر سامنے آیا تو کہیں کورونا سے بچنے کی پولیس کرمیوں نے بڑے ہی خاص انداز کے ہیلمٹ پہنے وہی بھارتی نوسینہ نے بھی ممبئی میں ایران سے آئے سنکھ کرمیتوں کو سفلتہ ہی اپنا پڑ پوری نشتہ کے ساتھ نبھا رہے ہیں یہ رات دن اپنی گران جو کھم میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہم ترکشت رہیں ہم محبوب رہیں ان مہا شور ویروں کو دیش کا نمط آج ضرورت ہے کہ ہم فیزیکل ڈسٹینس کا پالند کریں تاکہ ہم محبوب چیزنی ساتھ س پیٹ مُپو پلی تو ویدیوانا رہے ہیں جانوی... حیرت نیوانای مختلف حال سنتے ہیں جانویاتا۔ جانویاتا۔ مورد، دادرہ ، سادل رہے ہیں ہمارے میں جانئے پر امپورڈ group 5 اللہ راکھ بیتویے ہیں شکریہ ڈیوانای جانباہی میں سے منتک اور امپورڈ group 5 پیچھے پیچھے پیشتھے پیشت کے لئے ساتھوں اور میں امپورڈ group 5 جو کی supply chain اور logistics of essential items پر فوکس کرتا ہے اس کا میں ایک convener ہوں اور آج اس presentation میں میں آپ کو جو ابھی تک جو progress ہوئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ elements دکھاؤں گا اس کا اگر آپ ایک snapshot دیکھیں گے improvement in key supply chain indicators from the 30th of March a day after the groups were constituted to 25th April this is the latest data if you look at trucks moving food and pharma ایک ایک امورتن indicator ہے mobility کا it was about 46% and it has gone up to 76 and it's increasing rapidly so there's been significant improvement in movement of food and pharma two of the most essential items railways has done a tremendous job also اور اگر آپ ریکھ's movement you will see it has gone up on this date it was less earlier from 67% on 30th March to almost 80% it's closing at 76% as on 25th April ports another critical junction point for logistics imports exports percentage of traffic handled by ports was at about 70% on 30th March and in fact it had gone up even higher so it's fluctuating between 87% and 90% so it's almost back to normal so it's almost back to normal on mondays which are major places where trade of agricultural produce takes place it was about 61% on 30th March and it's almost 80% now so this is giving you a snapshot of the significant progress made on essential supply chain items this is just a quick snapshot of what does the empowered group focus on ہمارا جو group ہے ایک تو جو policy اور implementation bottlenecks ہیں ان کو ease کرنا troubleshoot کرنا اور جتنے بھی line departments ہیں چاہاں وہ railways ہو ports traffic mondays food processing we work very closely with them and the ministry of home affairs we also consult with stakeholders from outside industry food pharma transporters wholesalers retailers and mondays we try to cover all the key stakeholders ان کو ان سے ہم consult کرتے ہیں ان کے opinions لیتے ہیں and then we factor that into into recommendations which we make specific bottlenecks کو troubleshoot کرنا this is also very important جیسے ناشک میں the onion mandi had a problem when one person was tested positive so we worked with maharashtra government with agriculture ministry and then alternative arrangements were made and then tracking key indicators جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا اور disseminating of best practices of supply warriors ابھی لَو نے полیس کے بارے میں آپ کو اچھا video دکھایا there are a number of supply and corona warriors چاہے وہ postal department کے ہوں truck drivers ہوں unloaders ہوں ordinary people who are performing extraordinary work ان کے stories ہم share کرتے ہیں and and other states listen and learn from those stories these are some specific examples which have been done over this period to ease the supply chain of essential items these are examples جو ہم ہم ministry کے ساتھ بہت ہی closely co-ordinate کارتے ہیں movement of vehicles very early home ministry made it clear there was no difference in movement between essential non-essential دوسرا بہت ہی important step home ministry نے لیا چاہا کی truck driver کے لئے آپ کو cable driving license دکھانا ہے you don't need to show any past plus two others will be allowed empty trucks were also allowed because there was some issue initially کی empty truck lot raya is there a problem that was also allowed movement of workers and truck drivers this was a major issue in the initial days so movement of labor to and from residents is allowed with a pass and railway airport seaport and customs can issue passes themselves in consultation with the local authorities so these have been progressively relaxed and despite the lockdown all these are examples of specific enabled the supply chain and logistics sector distribution and availability of food so farming operations have of course allowed including rabhi harvesting post 20th April as you can see as per the guidelines issued by MHA again the supply chain was supported through softer elements Dhabas are now functioning repair shop for truck drivers and of course operation of mandis which is a very important part for the farmers to sell their produce and manufacturing in fact the entire manufacturing supply value chain manufacturing distribution packaging and all ancillary activities so the forward and backward industry linkages were operationalized food processing specifically particularly in relation to the farmers and packaging unit operations were also allowed so progressively despite the lockdown conditions the supply chain started increasing very consistently and has made good progress these are some examples of which government institutions who are working around the clock to make essentials accessible to all as all of you know honorable prime minister also mentioned many of these in his monkey bath address on Sunday you take parcel trains by the railways this has been a very very successful operation at great effort by the railways so 109 timetable parcel trains over 58 routes are running by the railways they're carrying more than 400 ricks day and night carrying food grains and other essential items and payments and DBT worth over 730 crores have been made by India post these are only some of the examples which many of the institutions are carrying out but there's been a phenomenal effort at all levels of the supply chain operation and these are stories from the ground are examples Telangana me eight teachers formed a community kitchen and are feeding migrants there's a huge effort going on feeding the migrant workers I'll come to that in my next slide if you look at Jharkhand a state livelihood promotion society is ensuring the supply of fresh vegetables to doorstep in fact Ahmedabad started a vegetable on wheels where the municipal corporation started delivering food to doorstep as well which became a best practice example and the Indian Air Force an example of operation Sanjeevani which is an 18 hour operation where it airlifted 6.2 tons of essential medicines and consumables with its C-30 Hercules transport aircraft and took it all the way to the Maldives they are operating also to remote areas like Ladakh as well some of the key supply chain indicators I want to come back to and the indicators they are seeing a consistent positive trend if you look at prices of top tomato onion and potato they have been largely stable during the lockdown if you look at Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna and the National Food Security Act under which 5 kilograms of wheat and rice and 1 kilo pulses have been distributed on a large scale about 85 lakh metric tons which are allocated per month for a total of 70 crore beneficiaries this has been done cooked meals this is extremely important largely due to and